اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رنگیز احمد خان داریکٹر میڈیا خیبر آواز ٹی وی اپنے تجزیادی پروگرام میں آج ہم جہیز کے بارے میں یعنی دو لفظ ہے خمر اور مئیسر ان کے بارے میں آپ سے بات کریں گے اور آپ کوئی کوشش کریں گے کہ آپ کو سمجھا لیں اگر کسی کو میرے باتوں سے دکھ پہنچے تو میں پہلے سے معذرت پا ہوں کیونکہ صحابت لکھنے اور بولنے پر مجبور کرتا رہتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے جو خود کو مضبوط اور پکے مسلمان کہتے ہیں مسلمان کا اصل مطلب ہے کہ خدا کے ہر حکم کو ماننا کیا ہم خدا کے ہر حکم کو مانتے ہیں یہ مسلمان کا مطلب ہے کہ خدا کے ہر حکم کو ماننا اور یہ ہم پر فرض بھی ہے کیا ہم خود کو مسلمان سمجھتے ہیں پھر ان باتوں پر عمل کا کیوں نہیں سوچتے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل بھی کرے صرف بولنے سے مسلمان ہونے سے مسلمان ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے قرآن مجید میں ذکر ہے کہ خمر اور مئیسر جن سے ممانیت کا ذکر ہے کبھی اس جانب بھی ہم نے سوچا ہے کبھی ہم نے کوشش کی ہے اس جانب خمر جو ہے خمر کا مطلب ہے حرام جیسا ایک ہوتا ہے حرام ایک ہوتا ہے حرام جیسا تو خمر کا مطلب ہے حرام جیسا یعنی شراب اور جوہ جو حرام ہے مئیسر کا مطلب ہے ایزی منی ایزی منی یعنی کہ آسانی سے کمایا ہوا پیسہ ایسا پیسہ جس پر محنت کم کی جائے با آسانی پیدا کیا جائے اسے مئیسر کہتے ہیں جیسا کہ جہیز جو کہ ایک لانت ہے آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں بس یقین نہیں رکھتے جیسا کہ جہیز جو ایک لانت ہے سٹا جوہ ریس سٹاک مارکٹ وغیرہ یہ مئیسر میں آتے ہیں مگر ہم خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور رپت کا پیسہ بھی کماتے ہیں یعنی حرام کا پیسہ بھی کماتے ہیں جسے آلڑی حرام ہی کہتے ہیں میں خود بھی بیٹو اور بیٹیوں کا باپ ہوں مجھے معلوم ہے کہ بیٹیا اپنی ماں باپ سے بہت ہی محبت کرتی ہے خواہ وہ جس کی بھی ہو یہ رشتہ ایسا ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکل سے ماں باپ بچیوں کے لیے دیوان پوری کرتا ہے اور کتنی تکلیفیں سینی پڑتی ہے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے ماں باپ کو ان بیٹی کیلئے کیا ایسے میں جہیز کے ساتھ آپ کے گھر آئی ہوئی لڑکی خوش ہوگی کبھی سوچا ہے اس چیز کو چند جہیز کے لانتی سامان کے ساتھ وہ محبت دے پائی گی آپ کو اس گھر میں نہیں ہرگز نہیں کیونکہ چند ٹکوں کی عوض جو گاڑی یا موٹر سائیکل چند گھر رکھنے والا فرنیچر یا کانا یا پیسہ وغیرہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ایک برا سودہ کر رہے ہیں ایک بہت برا سودہ کر رہے ہیں جہیز کو آپ خود کو ایک مرد کہلاتے ہیں کیا کسی کے پیسوں سے کانا اوروں کو کلانا مردانگی ہے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں مجھے میں نے نہیں کہنا ہے کیا اوروں کے پیسوں سے خود کانا یا اپنے اپنوں کو کلانا مردانگی ہے ہم خود کو مرد کہتے ہیں نا اس لانت کو ہم نے ختم کرنا ہے کسی اور نے نہیں کرنا ہے کیا آپ کو اپنے مردانگی پر بروسہ نہیں ہے یا اللہ کے مقصد ہے آپ جب دوسرے کے کہتے ہیں دوسرے سے جہیز لیتے ہیں تو آپ کو خود کی مردانگی پر بروسہ نہیں اور اللہ کے راجق ہونے پر بروسہ نہیں اس سے بڑی نامردی کی بھی بڑی مثال مل سکتی ہے نہیں ہرگز نہیں اپنے محنت سے اپنے بازو سے کمائیں میں آج کی نئی نسل سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے محنت سے اپنے بازو سے کمائیں اور کائیں پھر ہم مرد اعتراض بھی کرتے ہیں اور اپنے مردانگی پر لڑتے بھی ہیں کیا یہ مردانگی ہے ہرگز نہیں سسرال کے پیسوں سے کانا کلانا اور کانا مردانگی کبھی بھی نہیں ہو سکتی رشتے رشتے تو صرف محبت عقیدت اثنیت سے ہوتے ہیں اور اللہ رازق ہے رزق دینے والا ایک اللہ ہی ہے ان پر بروسہ اور یقین رکھ کے آؤ ہم سب مل کر جہیز کی اس لانت سے جان چڑھائیں اور محبت عقیدت اثنیت سے رشتے کر کے خوشیہ بانٹے امید ہیں ان کاوشوں سے خمر اور مائیسر سے بچا جا سکتا ہے ناظرین جہیز ایک ایسی لانت ہے جو ہم مسلمانوں میں اس کا ایک رواج ہے یعنی میں کہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا بس ہے ہمارے پاس طاقت ہے ہم اپنے مرضی سے بیٹی کو دیتے ہیں لیکن اس میں بھی اگر آپ سوچیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ یا ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جاتا ہے میرے بھائی نے بیٹی کی شادی کی آپ کی جتنی طاقت ہے اس طاقت سے آپ شادی کرے آپ کیوں کرزائی بناتے ہیں کیوں اس کے لئے اپنا جہداد بیش لے ہیں جتنی آپ کی طاقت ہے جتنا آپ کا چادر ہے اتنی ہی آپ پاؤں پہ لائے اسی لئے ہم اس دستور کو قائم رکھنے کے لئے خود کی مانگ کو قائم رکھنے کے لئے اور ایک جوٹی وقار کو جوٹی وقار کو اپنے محلے اور اپنے ارشتہدار اور اپنے عزیزوں میں قائم رکھنے کے لئے ہم خود کے ساتھ ظلم کرتے جو بعد میں ہمارے وسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں تکلیف دے زندگی دیتے ہیں تو کیوں ہم اپنے مایار کے مطابق جو ہم سے ہو سکے جو ہمیں تکلیف نہ دے ہم وہ کرے لیکن جو مانگنے والا ہے کہ میں اس گھر سے اس لئے رشتہ کرتا ہوں کہ اس کے پاس دولت ہے اس کے پاس یہ شورت ہے دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس معاشرے میں ہم لوگ کیسے بیٹیاں دیتے ہیں کہ اس کی مالحال کو دیکھتے ہیں ان کے بنگلوں کو دیکھتے ہیں ان کے گاڑیوں کو دیکھتے ہیں ان کے عوضوں کو دیکھتے ہیں بندے کو نہیں دیکھتے ہیں اور جب ہم عوضوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہی جو آپ کا داماد آپ کی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں ہے ان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ یہ اس بیٹی کو اس بنگلے میں رکھ سکے جب تک اس کے ماں باپ نہیں چاہیں گے کل اس بڑے لینلات کو تمہاری بیٹی ہاتھ میں دے کر گھر سے نکالتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ تو وہی آپ کا بیٹا جس وہی آپ کی بیٹی جس بیٹے کو آپ نے دی بڑی دولت کے ساتھ بڑی شہرت کے ساتھ بڑی دون دام کے ساتھ خود کو بھی مشکلوں میں ڈال دیا کیا ہے وہ سب سے نالائک ماں باپ ہے کہ دوسرے کے بنگلے کو دیکھ کر دوسرے کے پیسے کو دیکھ کر رشتے دیتے ہیں اور کل وہ اس کی بیٹیوں کے لیے ایک مسیبت بن جاتی ہے تو زندگی میں اتنا سوچے کہ اپنے مایار کو برقرار رکھے اپنے مایار سے توڑا نیچے اپنے بچوں کی زندگی کا سوچے اپنے مایار سے توڑا نیچے اپنے بیٹوں کے لیے رشتے تلاش کرے اور یہ جہیز کی لانت کو مکمل طور پر ختم کر دوسرے کی زندگی اجیرن نہ بنائیں تو ناظرین ان کے ساتھ اس تجزیہ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور اگلے تجزیہ پروگرام میں آپ سے کسی اور موضوع پر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اجاز جاتا ہوں خدا حافظ